کہ گواہ جھوٹا ہے یا سچا ہے صرف گواہی ہی میٹر کرتی تھی کہ گواہ ہونا چاہیے جس کے بنا پر کسی بھی کیس کو نپٹایا جا سکے فیصلہ دیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو اب گواہوں کے جو نام ہیں آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں جو طریقے کارے مددہ ہی لکھواتا ہے کہ کون چشمدید گواہ ہے کون اس کیس میں گواہ ہوگا اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں 161 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے پھر عدالت میں گواہی پھر جرا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ کیا ٹرائل کوٹ جو ہے کسی بندے کو اس بنیاد پر واپس بھیج سکتی ہے کہ تم جھوٹے گواہ ہو تمہاری گواہی نہیں چل سکتی آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں کیا ٹرائل کوٹ ایسا کر سکتی ہے جی پاورز تو ٹرائل کوٹس کو کافی ہیں اور اور سیکشن فور سیونٹی سکس کرمنل پوسیجر کوڈ میں وائیڈ رینجنگ پاورز ہیں لیکن انفرشنیٹلی معاملہ جو ہے وہ تھانے سے شروع ہوتا ہے انویسٹیگیشن کی ابتداء وہیں پر ہوتی ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر جھوٹے سچے گواہ جو ہیں ان کا ایک مرقہ بنایا جاتا ہے اور پھر چالان کوٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے تو عدالت کے لیے کوئی چہرہ دیکھ کر کہ تو عدالت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ گواہ سچا ہے جھوٹا ہے لیکن اگر تو ایویڈنس کے درمیان میں اس بات کا احساس ہو کہ وہ کانٹرڈیٹری سٹیٹمنٹس کر رہا ہے یا اس کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایمبیگویس ہیں تو عدالت اس طرح کے معاملات کا نوٹس لے سکتی ہے لیکن انفرشنیٹلی ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ڈیلیز کا ہے کتنے کیسیز ہیں جو چلتے ہیں بہت تھوڑے کیسیز چلتے ہیں ایک بڑی تعداد مقدمات کی میجسٹریٹس کے سامنے سیبل ججز کے سامنے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے وہ سارے کیسیز ریشی نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے سرکویٹس پروسیس ہے اور نیچرلی اعلی عدلیہ جو ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر تو کمپرائز نہیں کرتی سپریم کورٹ کے اور بھی سولہ ججز ہیں ہائی کورٹس میں سو ڈیڑھ سو سو زیادہ ججز ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کی ایفرٹ ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک جوڈیشل کمیشن بھی ہے جس کو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیڈ کرتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور دیگر سپریم کورٹ کے کچھ ججز بھی وہاں ہوتے ہیں تو یہ ایک ساروں کی مشترکہ ایفرٹ ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آصف سید خوصہ صاحب نے اپنے ابتدائی دور میں ہی اس معاملے کی نشاندہی کی ہے